اسلام علیکم میرے نام زہین وینا سیر امید کتا ہوں کہ آپ سے خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے ویڈیو بہت سپیشل ہے کیونکہ اس کے اندر ہم موق ٹیسٹ کی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ کو پتہ کہ FIA کی جو پیپرز ہے وہ فیس 3 کے جو ہے وہ اکتوبر 18 سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس سے پہلے بھی 2 منسی ہمارے پاس تو ہم موق ٹیسٹ کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم پاس پیپرز بھی شیئر کریں گے تو دو چیزیں ہیں FIA assistant director اور FIA inspector investigation تو اس کی رویین کے لیے ہم موق ٹیسٹ کی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس چینل پہ تو سلیبس جو ہوتا ہے ان کا سیم ہوتا ہے موق ٹیسٹ پہ ہم یہ جو سلیبس ریلیٹیڈ جو ہے وہ موق ٹیسٹ بنائیں گے جس میں پریویس جو پی پی ایسٹ کیجزیں ہیں یہ جو FIA کے ایسٹ کیجزیں ہیں ان کے گوشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو موق ٹیسٹ کے اندر یہ جو اس کا اوریجنل پیپر ہوتا ہے اس کے اندر جو سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر گوشن ہوتے ہیں انگلیس سے ریلیٹڈ پارک سٹڈیز سے ریلیٹڈ جنرل نالج سے ریلیٹڈ اسلامی سٹڈیز سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیکشن ہوتا ہے جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی کا ایویڈے سائنس کا میت کا اور اس کے ساتھ ساتھ FIA اسیسٹن ڈائریکٹر اور FIA انسپیکٹر انویسٹگیشن کے اندر ایک ڈیفرنس ہوتا ہے کہ FIA اسیسٹن ڈائریکٹر کے اندر FIA ایکت 1974 کا جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے جبکہ جو FIA انسپیکٹر انویسٹگیشن ہے اس کے اندر جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیویلپنٹس پوچھے جاتی ہیں جو کہ last two years میں ہوئی ہوتی ہے Nationally بھی اور انٹرنیشنل بھی تو اس پلی لیسٹ کے اندر اور ایسی ویڈیوز کے اندر آپ کو بہت informative اور useful questions ملیں گے تو ہم mock test series جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہمارے پاس 50 most important questions موجود ہے اور اس کے ساتھ 10 questions جو ہم آپ کو assignment پہ بھی ملیں گے جو current پہ آپ کو 10 questions دوں گا assignment میں جو کہ next جو ہمارا mock test 2 ہوگا اس کے اندر بھی ہم اس کو discuss کر لیا کریں گے research کریں گے اس کے اوپر تو وہ questions آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں آپ کو memorize ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا FIA ad or inspector کا mock test 1 جو کہ phase 3 کی preparation کیلئے بہت زیادہ important ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی نہ کوئی times ہے کیے تو question number 1 ہمارے پاس ہے when was higher education commission established HEC یا higher education commission جو وہ کب established ہوئی تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے September 11, 2002 next question ہمارے پاس ہے who was the prime minister of Pakistan after Mr. Ibrahim Ismail Chandrigar Mr. Ibrahim Ismail Chandrigar کے بعد پاکستان کا prime minister جو ہے وہ کون تھا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Sir Ferrolz Khan noon next question ہمارے پاس ہے industrial disputes ordinance passed by industrial disputes ordinance یہ ہے وہ کس کی طرف سے پاس ہوا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Ayub Khan next question ہمارے پاس ہے book concise history of Pakistan was written by concise history of Pakistan جو ہے وہ یہ book کس نے لکھی تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے محمد رزا قازمی next question ہمارے پاس ہے who was the prime minister of Pakistan after Chaudhary Muhammad Ali Chaudhary Muhammad Ali کے بعد پاکستان کی prime minister کون تھے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Hussain Shahid Saharwardi next question ہمارے پاس ہے the parliament of Pakistan is known as parliament of Pakistan کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے مجلے سے شورا Pakistan won gold medal at the Rome Olympics in which year Pakistan نے Rome Olympics کے اندر gold medal جو ہے وہ کس سال میں win کیا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 1960 after river indus the longest river in Pakistan river indus کے بعد Pakistan میں longest river جو ہے وہ کونس ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Sutlej river second highest ploto in the world diosa is located in اب ادھر سے ایک question کے در ہی میں بات پتہ چل گی کہ جو second highest ploto ہے دنیا کے اندر وہ diosa ہی ہے اب یہ located کہاں ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Skardu which city of Pakistan is called as the city of colleges کونسی city کو پاکستان کے city of colleges کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Lahore which is biggest restaurant chain of the world دنیا کے اندر سب سے بڑی restaurant chain جو ہے وہ کونسی ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے mcdonald's who is the author of the book the shadow of the crescent moon the shadow of the crescent moon ایک بک کے ان کے author جو ہے وہ کون ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے فاتما بھٹو when was second OIC summit conference held second OIC summit جو ہے یہ کب held ہوا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 1974 OIC کی abbreviation ہوتی ہے organization of Islamic conference when was the water and power development authority established یعنی کی یہ وابڈا کی بات ہو رہی ہے کہ water and power development وابڈا جو ہے وہ کب established ڈھو ہی تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے February 12th 1958 عبدالستار ایدی died at the age of عبدالستار ایدی جو ہے وہ کون سی ایج کے اندر جو ہے وہ فات پا گئے تھے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 88 years where is the headquarter of Asia Pacific Economic Corporation Asia Pacific Economic Corporation کا headquarter جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Singapore the world leader in geothermal electricity geothermal electricity کی بات کرے تو world leader جو ہے وہ کون سی country ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے USA lama is the national animal of which country lama جو ہے وہ کون سی country کا قومی جانور ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Bolivia the parliament of Cuba is called Cuba کے parliament کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے National Assembly of People's Power AP News Agency has its headquarter AP News Agency کے headquarter جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے New York which Pakistani scientist has been given International Innovation Award 2023 کون سے Pakistani scientist کو International Innovation Award 2023 دیا گیا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Dr. Saqib Arif which death anniversary of Mohtarama Fatma Janawa has observed on 9th July 2023 9th July 2023 کو Mohtarama Fatma Janaki کون سی جو ہے وہ death anniversary جو ہے وہ عبدرب کی گئی Action and Rural Development Department کے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Advocate Sawal Nazir Khan The literal meaning of word Bipper Joy is Bipper Joy کا آپ نے بہت سنا ہوگا Current Affairs کا بہت important question ہے تو اس کا لگوی معنی کیا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Disaster تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ the literal meaning of the word Bipper Joy is Disaster Who is the current speaker of Gilgit Baltistan Assembly Gilgit Baltistan Assembly کے current speaker جو ہے وہ کون ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Nazir Ahmed Who is the current Chief Justice of Federal Shriyat Court Islamovat Pakistan Current Chief Justice جو ہے Federal Shriyat Court Islamovat Pakistan کے کون ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Justice Iqbal Hamidur Rahman Who is the current team Director of Pakistan National Men's Cricket Team Pakistan National Men's Cricket Team کے current team director جو ہے وہ کون ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Mickey Arthur Who become the second Pakistani woman to climb Mount Everest کون جو ہے دوسری Pakistani woman بن گئی ہے جنہیں نے Mount Everest کو climb کیا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Naila Kiyani Which country hosted 5th China Pakistan China Afghanistan Pakistan Foreign Minister Dialogue کس نے جو ہے وہ 5th China Afghanistan Pakistan Foreign Minister Dialogue جو ہے وہ ہوسٹ کیا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے Pakistan When the name of Lailpur was changed to Faisalabad Lailpur کا جو name ہے وہ Faisalabad میں کب change ہوا کون سے سال میں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 1977 Daughter of Umar who married to Prophet Peace be a bonnet war حضرت عمر رضی اللہ انہ کی بیٹی جن کی شادی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ سے ان کا نام کیا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے حضرت 286 verses which prophet was put in the fire کون سے prophet کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام name mentioned in the holy رام how many times حضرت نو علیہ السلام کا نام جو ہے وہ قرآن پاک پہ کتنی دفع mentioned ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 43 times کس کو سید ال آیام کہا جاتا ہے یعنی کون سے دن کو تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے friday حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 2 اور ان کے نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام and حضرت اسحاق علیہ السلام the eldest daughter of our holy prophet was حضور پاک کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کس city کو home of حدیث کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے مدینہ which institution releases the methane global track report کون سے institute نے methane global tracker report جو ہے وہ release کی تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے iea جس کی اب ریویشن ہے international energy agency the study of vegetable growing is called vegetable growing کی study کو کیا کہتے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے auliri culture dendrology is the study of dendrology کس کی study کو کہتے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے trees درخت کی study کو کہتے dendrology the procedure of shattering the gallstones and kidney by shock waves shock waves کی مدل سے gallstones ہمارے پاس ہے soil کی study کو کہتے pedology myology is the study of myology کس کی study کو کہتے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے muscles science which deal with the study of manners and custom of people is known as science جو deal کرتی ہے manners and custom of people کی study کے ساتھ تو اس کا answer ہمارے پاس ہے ethnology what oncology deals with oncology کس کس deal کرتی تو اس کا answer ہمارے پاس cancer last question ہے video pathology is a branch of science which deal with pathology جو ہے وہ science کی branch ہے جو کس کس deal کرتی ہے تو اس کا answer ہمارے پاس ہے disease pathology ایک ایک ایسی branch ہے جو disease کرتی ہے اچھ 50 questions ہمارے موق test کے تو complete ہوگے 10 questions ہیں وہ آپ کے assignment کے لئے وہ آپ مجھے کومنٹ سم بتانے اور ہم آپ پہلے 10 questions کریں گے اس کے بعد 50 جو ہمارے موق test کے questions ان کو study کریں گے تو جو 10 questions آپ کے assignment کے لئے آپ کنے پاس کر لے what is the capital of france how many continents are there on earth who wrote the play romeo and juliet what is the chemical symbol for water which planet is known as the red planet who was the first president of the united states what is the tallest mountain in the world what is the largest mammal on earth who painted the mona lisa and how how many players are their honor saucer team if you 10 questions which will be useful and informative so we'll see you next video until you have and have a peace and peace and peace peace